بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رتاس حسین ایکسپلورر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین اور ناظرین آج میں آپ کو قبولہ شریف میں لے کے آیا ہوں جو کہ عارف والا کی تحصیل ہے اور اس کے بارے میں آج میں آپ کو یہاں پہ معلومات فرام کروں گا اور اس کا وزٹ بھی کراؤں گا قبولہ شہر بعض روایات میں تاریخی واقعات کے مطابق تقریباً دو ہزار سال پرانا ہے غلام یاہیہ چشتی اپنی کتاب تاریخ قبولہ میں بتاتے ہیں کہ رگے وید آف انڈیا کے مطابق پہلے اس علاقے کو کڑھی کہا جاتا تھا محمد بن قاسم کی آمد کے بعد ککری قوم سے تعلق رکھنے والے کچھ ہندو یہاں آکار آباد ہو گئے اور رفتہ رفتہ اس کا نام ککری مشہور ہو گیا مشہور ہندوستانی بادشاہ غیاس الدین تغلق تغلق نے بھی اپنی زندگی کے ابتدائی چند سال کڑھی ککری میں ہی گزارے بعد ازاں جذباتی و بستگی کے باعث بادشاہ نے اپنے گورنر قبول خان کو یہاں پختہ قلعہ تعمیر کرنے پر تائنات کیا قبول خان نے بادشاہ کے حکم کے مطابق تیرہ سو تریپن یعنی تھرٹین ففٹی تھری سے لے کر تھرٹین سکسٹین نائن کے دوران یہاں پر قلعہ تعمیر کروایا اور یہ اس قلعے کی انیس سو چالیس کی نائنٹین فورٹی کی تصویر آپ کے سامنے پیش ہیں جبکہ آگے یہ دیکھیں گے آپ یہ موجودہ اس قلعہ کا برج ہے اب اس قلعہ کے چاروں طرف آبادی ہو چکی ہے اور قلعہ کے جو بہت سارے برج ہیں وہ بھی گر چکے ہیں سوائے چند نشانیوں کے جیسے یہ برج ایک مین بزار کے اندر ہے اب آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ یہاں پہ باقی بچا ہے قبول خان نے یہاں قلعہ کی تیاری کے بعد یہاں کی آبادی کو منظم شکل دی قبول خان کی نسبت سے پہلے پہلے اس علاقے کو مقبولہ پھر کوٹم قبولہ اور اب صرف قبولہ کہا جاتا ہے قبولہ میں موجود واحد بازار تاریخ قبولہ کے مصنف بتاتے ہیں کہ قبولہ ہیر رانجھا کی نسبت سے بھی جانا جاتا ہے ان کے مطابق رانجھا جب ہیر کو اس کی شادی کے بعد بھگا کر لایا تو یہاں پر آ کے راستے میں پکڑا گیا تھا وہ ہیر کا پتن رانجھے کا خو اور رانجھے کا ٹوبہ جیسے مقامات کی باقیات آج بھی قبولہ سے یہاں کے لوگ جوڑتے ہیں ہیر اور رانجھا یہاں پہ کس طرح گرفتار ہوئے یہ سارا واقعہ چل کے ہم یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں ان سے بھی سنیں گے اور آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے وہ بھی آپ ضرور اس ویڈیو میں دیکھیے گا کہ کس طرح یہاں پہ ہیر رانجھا جو پکڑے گیا ہے اور اس کے بعد بقول یہاں کے روایات میں چلی آ رہی ہے کہ رانجھے نے ایک بددعا کی تھی اب اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی اس میں صداقت ہے لیکن یہ سارے اکثر جو کس سے ہوتے ہیں فرضی ہوتے ہیں لیکن خیر جو بھی ہیں میرا مقصد ہے کہ میں آؤں ان کو لوگوں کی زبانی آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ بھی ضرور جانیے گا یہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق آئیے اب ہم ان بزرگوں سے یہاں پہ یہ اس واقعے کے بارے میں کچھ تفصیلات جانتے ہیں کہ ہیر رانجھے کا جو قصہ یہاں سے منصوب ہے وہ در حقیقت کیا چیز تھی السلام علیکم جناب میرا نام مدر فی کے جی میں کبولے شہر چے رہنا لانا کہ راج عدلی دا شہر سی راج عدلی نے شہر بنایا خود اچھا جی جس وقت ہیر رانجھا چانگچو آئے نا تے چودری کھیڑا تے اپنا سارے وار ہونا دے مگر آئی اچھا اچھا تے اتھے آکے پھڑے گئے یعنی جس وقت ہیر دی شادی ہو چکی سی ہاں جی کھیڑیاں کھلو لائے کے وہ نکلے کھیڑیاں کھلو لائے کے جو رانجھا انہوں نے نکلیا تے ایسے ریے چاہے ہاں جی رانگ پور کھیڑیاں چو آئے ساں اچھا اچھا اچھے جس لئے کبولے چاہے نا جو پیچھو وار آئی ہاں جی وار نے انہوں پکڑ لیا اچھا پکڑ لیا پکڑ لیا راجے عدلی کو لے لائے کے آئے عدل کرانواز سے اچھے اچھے راجے عدلی نو ویکھیا بھی چودری نے انہوں دا پچھا بڑا ہے تے اپنا رانجہ صرف کلہ بندہ ہے اچھے اچھے انہوں سمجھے ابھی یہ بس حیمے کی میں ہی ہے اچھے اچھے انہوں نے جناب پھڑ کے تے جیل چھ دیتا رانجے نو جیل چھ دیتا تے ہیر جیڑی ہے انہوں نے ٹور دیتی اچھے واپس کھیڑیا نو جیل چھ دی اچھا جی کھیڑیا نو جس وقت ہی ٹورینا تھی انہوں نے رانجے نے باد دوا دیتی اچھے اچھے رانجے نے باد دوا دیتی بھی تیرے شہر قبولے نو آگ لگے تو ادل نہیں کیتا اچھے 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 بھی لوگ سڑن لگ گئے اچھے پھر راجہ آیا آکے رانجے دے پیرنچ ڈگیا مافی منگی کہنے دا خدا واسے میں نو بچک دے میں نو ساڑ دے میری جیڑے ریاین انہوں نے بچا لے اچھے 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 انہوں نے پھر انہوں نے دعا منگی بھی یا اللہ تو انہوں نے رحم کار دے جیڑے آشک نے کسے نال دشمنی نہیں رکھ دے اچھے اوہ پھر ہیر واپس لے آکے رانجے نو دیتی اچھے 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 وہ رانجے جناب رانجے نو دیتے واپس لے گیا جس وقت واپس لے گیا اچھے اچھے جاکے اچھے اچھے رانجے مقصد کہ یہ جگہ ہے کہ وہ جگہ ہے کہ راجہ نے کروایا اس جگہ کے لئے اس جگہ کے لئے تھے موجود ہے اس جگہ کے لئے تھے اس جگہ کے لئے تھے تارے گئے سن اور جنابینا نے قید کیتا گیا سی وہ پھر انہوں نے باد دعا دیتی پھر سارے کبولے نو آگلا کی اجے تاکوی شام نو نیرے وقت تو تو ہاں نے ہر کارچو نکل دا اللہ تعالیٰ ماف کرے با ایتھے عدل نہیں ہویا اچھے اچھے جنابی کلے دے بارے تسی دسوں کے بھی کلہ تسی اپنی زندگی کنہ دیکھیا یا بزرگاں کلو کنہ سنے دی حالات سٹھ سال تو میں کلے چار سنے تھے چار کلے سن چارہ کونیا تے سن چار دروازے سن مگر اب تو بعد دروازے باند ہو جاندے سن کلے ایڈے ٹوچی سی کوئی ایتے آدھ بھی نہیں رہ گیا کلہ اچھے ازار زار فوٹ دے قریب کلے چار ہوتے بورج سی کے کلے بورج سی بہت بڑے اچھے 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 پھر فوجی بیٹھے ہوں دے سن تیر چلانہ لے اچھے 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 چار دروازے بہت بڑے گیٹ سن لکڑ دے اچھے 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 چھے انکرہ میں چھے اچھے اچھے拿ہ پو WAR چھے اچھے ہندہہ شکمہ ہندہہ روح ہے ہند جس ظہر ہے ہمی روح ہے آب stone فیڈا کرسوں ہندہو ہمی روح ہے محمد کی تصیل محمد کی تھانہ رتیہ جناب زلہ میرا اثار سی زلہ اثار زلہ اثار وہ تو اسی طور کے پیدل آئے ہیں پیدل آئے ہیں ہاں جی باونگر آئے تھا باونگر آئے تھے آکے سی دیرے لائے ہاں جی یعنی ہون ماشارت وڑی اسی سال تو اتے عمر آئے گی ماشاءاللہ پچاسی سال عمر ہے پچاسی سال ماشارت وڑی جہاں پہ جو ایک تاریخی قلعہ ہوتا تھا یہ اس کے لئے جو اوپر جانے کا راستہ ہے اور یہاں پہ اوپر ایک دربار بھی موجود